راہل کھڑگے کا جمہو کشمیر دورہ ٹلا اب کل جائیں گے ویدانسوا چناؤں میں کڑ بندن پر چرچہ ہو سکتی ہے ان سی پی ڈی پی نتاؤں سے ملاقات سنبھاؤ راہل گاندی اور کانگریس ادھیاکش ملکار جن کھڑگے کا جمہو کشمیر دورہ ٹل گیا ہے راہل اور کھڑگے بدبار 21 اگر سے دو دنوں کے لیے جمہو کشمیر جانے والے تھے اب وہ کل جائیں گے کانگریس مہا سچیف کیشی وینو گوپال نے بتایا کہ راہل اور کھڑگے آگامی ویدانسوا چناؤی تیاری کی بیٹھک کے لیے جمہو اور شرینگر میں رہیں گے اس دورے میں راہل گاندی اور کھڑگے چناؤ سے پہلے کڑ بندن کے لیے پردیس کانگریس کمیٹی کے پرمکوں سے ملاقات کریں گے اس کے علاوہ نیشنل کانفرینس نیتا عمر عبداللہ سے ملاقات کر سیٹ بٹوارے کے فارمولے پر چرچہ ہو سکتی ہے فاروق عبداللہ نے کہا تھا کسی سے پری پول الائنس نہیں کریں گے جمہو کشمیر ویدانسوا چناؤ کو لے کر فاروق عبداللہ نے سات اگس کو کہا کہ کسی بھی راجنے تکدل کے ساتھ چناؤ سے پہلے کڑ بندن نہیں ہوگا پارٹی کو اپنے دم پر جمہو کشمیر کی 90 سیٹوں پر بہومت ملے کا بھروسہ ہے لوگ سوا چناؤ میں نیشنل کانفرینس اور کانگریس پارٹی انڈیا بلوک کا حصہ تھی اس دوران جمہو سنبھاگ کی دو سیٹیں اور یوٹی لدہ کی ایک ماتر سیٹ کانگریس کو دی گئی وہی کشمیر کی تین سیٹیں نیشنل کانفرینس کو دی گئی تھی اس چناؤ میں کانگریس جمہو سنبھاگ میں دونوں سیٹیں بی جے پی سے ہار گئی جبکہ لدہ سیٹ پر نیشنل کانفرینس کے باغی نے جیت حاصل کی ادھر کشمیر کی تین سیٹوں میں سے دو پر نیشنل کانفرینس نے جیت درج کی لیکن بارہ مولا سیٹ پر نردلی امیدوار انجینئر راشد نے پورب مکہ منتری عمر عبداللہ کو ہرا دیا تھا جمہو کشمیر میں انسی پیڈی پی کو ساتھ لانے کی کوشش میں کانگریس پارٹی نیشنل کانفرینس اور پیڈی پی سے کٹ بندن بنانے کی کوشش میں ہے پارٹی نے کہا کٹ بندن بنانے کا عدیش شباج پا کو ہرانا ہے اس کے لیے سوان ویچاردھارہ والی پارٹیوں کو ساتھ آنا ہوگا کانگریس مہا سچف گلام احمد میر نے کہا کہ انسی اور پیڈی پی کے لیے راجعہ کا مددہ ویختیقت متو سے اوپر ہونا چاہیے انڈیا بلوک نیشنل لیول پر بنا ہے جمہو کشمیر میں بھی تینوں پارٹیوں کو مل کر چناؤ لڑنے کی ضرورت ہے